جامعہ کے پوٹس پر بیٹھنے ہوئے ہمجھرے سوائٹ سے بیٹھے ہیے ہلو پتھائی میرے سام سے بیٹھے ہوئی بہتے سوڈنٹ پیارے بچوں سب سے پہلے پیسے پر بجاروں جامعہ کی ٹیم کا جنہوں نے مجھے بومبے سے انوائٹ کیا اور آپ سے گلنے کا اور آپ کے سامنے خود باتیں رکھنے کا موقع دیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیب این آرٹی سی اے اے اور ان پی آر کے بچے میں بولوں گا اور آپ کی جو تقلیفیں ہیں جو تقلیفوں کو میں جاہد کروں گا میں آپ کو بتا دو دو ہزار بارہ میں میں نے ایک نام لکھی تھی سچر کی سفاری سے اس میں ایک چپٹر ہے مسلمانوں کی جد سکیا اس چپٹر کے سروں میں میں نے ایک شیر لکھی ہے اس شیر میں پڑھ کے سناوں گا کل میں نے ساہین بارک جو ہماری مہادر مہلائیں ہیں اس کے سامنے میں نے رکھا تھا آج آپ کے سامنے رکھ راہے ہیں یقین ہو نہ ہو بات کو یقین کی ہے یقین ہو نہ ہو بات کو یقین کی ہے ہمارے جیسے کی بکٹی ویسی جمیل کی ہے میں آپ کو بتا دو کیارہ دسمبر کو جب میں نے تیار پتر دیا تھا میں نے کیوں تیار پتر دیا دو پیج کا لیٹر نہیں کر کے میں نے پورے لوگوں کو بتا دیا تھا میں نے لکھ دیا تھا تو میں نے کیوں کیا ہے اس کے بارے نے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں ضرور کرتا ہوں این آرسی سے یہ بار بار کہا گیا ہے پہلے پہلے این آرسی آئے گا جن سی اے آئے گا پھر گھنپارٹیوں کو نکالا جائے گا آپ سمجھ گئے ہیں ان کی یہ گھنپارٹییں جب بولا جاتا ہے تو کون لوگ نشانے پر ہیں پورا دیز جانتا ہے کہ کون لوگ نشانے پر ہیں اگر گھنپارٹیوں کو بولا جاتا ہے این آرسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انگریج اس دیس میں راج کر رہے تھے آسان کے چائے کے باگانوں میں کام کرنے کے لیے ان لوگوں نے مغدوروں کو بھیار سے اتر پردیس سے بنگالیس دیکھیں جو ہندو نے ان کو لے جا کر کے آسان میں بسایا اور وہاں سے چائے کے باگانوں میں انہوں نے کام کیا لوگوں نے اوبجیکٹ کیا نہائی جنلے کیلئے اس کے بعد انیس سو اکتر میں جب پاکستان سے دو بانگلہ دیس الگ ہوا تو وہاں سے کچھ لوگ آدھر کے آسان میں آئے انیس سو پچاسی میں راجی اوگادی کے ساتھ جب آسان ایک آرڈ ہوا تو اس نے ایک وائن تھا جی یہاں پہ ایک این آرسی ہوگا اور یہ این آرسی ہوا وہ کونیٹرڈ این آرسی ہوا اور این آرسی جب ہوا تو اس کا پرینام اس کا ریزرٹ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں انیس لاکھ لوگ انیس لاکھ لوگوں کو میں دھرم کے آدھار پر نہیں باتنا چاہتا مظہر کے بنیاد پر میں ان لوگوں کو نہیں باتنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انیس لاکھ لوگ کون ہیں یہ انیس لاکھ لوگ صرف اور صرف گریم لوگ ہیں تلیت ہیں آدیواسی ہیں پرائیولز ہیں نومیٹک پرائیولز ہیں بھیق مانگنے والے لوگ ہیں کسان ہیں میں بیہار کا رہنے والا ہوں اس طرح بیہار کا رہنے والا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ گندت ندی ہے برسات کے جنوں میں جب ندی پوری بھرتی ہے اور جمینوں کو کاٹتی ہے تو لوگ اپنے پچھوں کو لے کر کے اپنے جو اہل و ایال ہیں ان کو لے کر کے بھاگتے ہیں داکومنٹ کی پروان نہیں کرتے داکومنٹ بھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے پرمہ پترہ ندی میں جب بار آتی ہے اور پرمہ پترہ ندی جب آسان کی گھنیوں کو تاکتی ہے جو آپ بتائیے کہ لوگ اپنے کانگزات کو لے کر کے بھاگیں گے یا اپنے پچھوں کو لے کر کے بھاگیں گے یہ لوگوں نے اپنے پچھوں کو لے کر کے بھاگا کانگزات کا ہی لے کرتے گئے یہ وہ لوگ ہیں جو اینافسی سے باہر ہیں یہ انیس لاکھ لوگ یہ میں بار بار بتانا چاہتا ہوں جس پروٹسٹ میں جاتا ہوں ان دو تام سے کھولے کھولے میں جاتا ہوں کہ یہ اینافسی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ اینافسی اسی فیصد لوگ جو کسان ہیں غریب ہیں تلیت ہیں آدیواسی ہیں مسلمان ہیں ان کے خلاف ہیں آپ nujے بتоронیے کارکٹ کا آدیواسی مہراض piace گھر کرولی میں رہنے والا آدیواسی معراض کے پال دھر میں رہنے والا آدیواسی اماعجal فردیس کا رہنے والا آدیواسی اگر اسے شہریت کا فرمان مانگا جائے گا اسے نانگرکتہ کا فرمان مانگان bride جائے گا سوکڑنشپ ہوں مسلمانوں سے نفرت پی کرتا ہے تو یہ دکھایا جاتا ہے یہ سرکار مسلمانوں سے نفرت کو دکھاتی ہے اور جتنا دکھاتی ہے اس کو لگتا ہے لیکن کچھ اور لوگ ہیں جن سے نفرت کرتی ہیں لیکن اسے نفرت کو چھپاتی ہے وہ چھپانے کا پی کرتی ہے ولی تو اسے نفرت کو چھپایا جاتا ہے آدیواستیوں سے نفرت کو چھپایا جاتا ہے قریبوں سے نفرت کو چھپایا جاتا ہے کسانوں سے نفرت کو چھپایا جاتا ہے آپ بتائیے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں کسانوں آپ سے چاہتے ہیں میں یہ سرکار کیا کر رہی ہے اس سرکار کو ہم نے چھنا تھا یہ سرکار ہم کو روڈی روٹی کپڑا مکان سڑکیں اسپتال انٹرنیٹ ساپ پانی ساپ ہوا دے گی ہم نے این آفتی کے لیے سرکار کو نہیں چھنا تھا یہ سرکار لائن میں لوگوں کو کھڑا چلے گی اور اسے ساریت کا پرمان مانگے گی اس کے بعد میں سی اے اے پہ آتا ہوں سی اے 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 ایک کالا کانون ہے اور یہ ہندوستان میں جو کانسٹیوشن ہے اس پہ یہ دھپا ہے اس کو مٹانا بہت ضروری ہے اس کالے کانون کو ختم کرنا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے آر بیٹریلیشن جو ہے وہ کانسٹیوشن میں کسی بھی کانون پہ بنانے کا بیس نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ پوری طرح سے آر بیٹریلی ہے پوری طرح سے ویچیتر ہے کسی بھی کتر ہے کچھ بزہد کے لوگوں کو آپ سامل کرتے ہیں کچھ لوگوں کو سامل نہیں کرتے ہیں کچھ دیسوں کو سامل کرتے ہیں کچھ دیسوں کو سامل نہیں کرتے ہیں یہ پوری طرح سے آر بیٹریلی ہے اس کانون میں مسلمانوں کو نہیں رکھا گیا اور سارے مذہب کو رکھا گیا آپ بتائیں کہ کیا آدھار ہے اس کانون میں جو لوگ بانگنا دیس سے افغانستان سے پاکستان سے آئیں گے ان کو سہاریت بھی جائے گی کیا وجہ ہے کہ سری لنکا کو نہیں رکھا گیا کیا وجہ ہے کہ بھوٹان کو نہیں رکھا گیا نیبال کو نہیں رکھا گیا میانمار کو نہیں رکھا گیا ماؤنیو کو نہیں رکھا گیا جیس کو نہیں رکھا گیا بھوٹان کو نہیں رکھا گیا 21 دسمبر 2014 کے آنکڑے کے مطابق اس دیس میں دو لاکھ سے زیادہ سرنارتی ہیں ریپوزی ہیں اس میں سے ایک لاکھ سے زیادہ سرنارتی وہ سرلنکہ سے آئے ہوئے ہیں ہم نے میڈوٹیز ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو آپ ناگریتہ نہیں دنا چاہتے ہیں بیہار اور اتر پردیش کے لوگ جن کو مدیسی کہا جاتا ہے وہ نیبال میں جا کر کے بسے ہوئے ہیں آئے دین وہاں پہ ڈسپرنسز ہوتے ہیں وہاں پہ تکلیفیں ہوتی ہیں یہ لوگ بھاگ کر کے آتے ہیں کل جا کر کے اگر یہ لوگ بھاگ کر کے آئے تو کیا ان کو آپ سے زیادہ نہیں دیں گے ان کو ناگریتہ نہیں دیں گے میں بتانا چاہتا ہوں بھائیوں اور بہنوں یہ جو لایا گیا ہے قانون یہاں پوری طرح سے یہ پوری طرح سے 50,000 سے زیادہ جو میں کہہ رہا تھا آنکڑا 50,000 سے زیادہ پانگلہ جیسی ہیں 10,000 پاکستانی ہیں 3,000 کے آسپاس آسپلانی ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں اتھیشت ہیں ندھرمی ہیں گیر مذہبی ہیں اگر کن جا کر کے ان کا پوزی پوزن ہوتا ہے اور وہ بھاگ کرنے آتے ہیں تو آپ کیا ان کو ایک سہریت نہیں دیں گے بھوٹان میں آج ایک کیڑم ہے کن جا کر کے وہاں پہ جو ہمارے بدشت پائی ہیں ان کا پوزی پوزن شروع ہوا کچھ آپ سہریت نہیں دیں گے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ قانون فریم ہو رہا تھا اور جب یہ منسٹری اف لاو میں تھا جب ایکسپرٹ کے پاس گیا تھا ایکسپرٹ میں کہا تھا پوسیکیوٹڈ مائنورٹیز ڈالیے پوسیکیوٹڈ مائنورٹیز ڈالیے چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھ ایک بھی ایکسپرٹ کے پاس گیا تھا ہندو ہو سکتے ہیں مسلمان ہو سکتے ہیں سیکھ ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں اگر ان کا باہر پوسیٹوشن ہوتا ہے تو ان کو ایکسپرٹ کیے لیکن میں بتانوں کہ یہ سرکار اسپرٹ کے اپنین کو نہیں مانتی ہے جو اسکالر سے ان کے اپنین کو نہیں مانتی ہے جو لوگ افیکٹ ہونے والے ان کے اپنین کو نہیں مانتی ہیں ان کے بیچار کو نہیں مانتی ہے اور پوری طرح سے ایک کالا قانون یہ دیس بے کو باگیا ہے یہ قانون آپ بیٹھ جائیے میں کہتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے آٹیکل چودہ پندرہ ایکیس پچیس کو بائیلیٹ کرتا ہے آپ بتائیے بہت سارے ہمارے مکلپان بائیلیٹس کو دار ہے یہ اگر ڈاکومنٹ مانگا جاگا ہم ساریت کو پروپ نہیں کریں گے اگر پی اے آگا اور ان پسیل چلٹر میں ڈالا جائے گا تو کیا کرے گا یہ انڈائریکٹلی ریلیجیس کنورزن کو بڑھاوا دیتا ہے مسلمانوں سے اسلام سے ٹکال کر کے دوسلے مذہب کو اپنانے کی لئے یہ بات دے کرتا ہے یہ مضبور کرتا ہے اور اس چیز کو ہم کسی بھی طرح سے سانا نہیں چاہتے یہ ہم ہونے دینا نہیں چاہتے ایک طرح جو مذہب مذہب ماننا جب میں مانتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے پرائیوٹ افیار ہے کوئی یہ مانتا ہے کوئی بھی مانتا ہے کوئی سیم آتا ہے ایک طرح سے کہ مذہب اگر کوئی اپنائی کرتا ہے تو آپ کامون بناتے ہیں اور ایک طرح سے خوش کو یوز کر کے مسلمانوں کو اسلام حضب سے بے دخل کرتے آپ کو چل کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے ایناسی ہوگا اور یہ آگو کر کے بہت سارے لوگوں کو ناغلتا جب دے دی جائے تو بچھل دے لوگوں کو سہا رکھتا جائے گا دیتنشن شنٹر میں آپ نے دیکھی ہے سنو اگدز آپ کو پتا ہے وہاں جانا لازمی آپ کے لئے خاص طور بہت آپ کو دیلی ہے وہ خاص طور میں بھی جاؤں گا تمہارا لہا لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ یہاں رہے ہیں کہ وہاں جائے مجھے دماغ میں سچنا پڑے گا سب سے پھالے ہم کو ان کو جیدوں کو پوری طرح سے عبود کرنا ہے ان کے خلاف جانا ہے آج مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے میں نے کہا ہے یہ سارے جو اپسی فیسر لوگ ہیں بھارت لوگ کے خلاف ہے لیکن میں مسلمانوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں یہ جو دھوکہ ہے انہوں نے سب سے پہلے اس لیت کو محفوظ کیا ہے اور سرکار سے جڑ گئے ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے سب ہی لوگ آ رہے ہیں آج مجھے بہت زیادہ خوبی ہے یہ زلید آدھواسی اور یہاں ہے کہ یہ لوگ جو عدل سے محبت کرتے ہیں جو سکھلر مائنے لے جو چاہتے ہیں کہ انڈیا بچا رہے بھارت بچا رہے ہیں بھارت کا بچار بچا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں اور سرکار سے لڑ رہے ہیں ابھی کوتے پہلے ایک چونلیس میں مجھے پوچھا یہ لوگوں میں بہت زیادہ اتھا دکھ رہا ہے میں نے کہا اتھا تو رکھنا ہے اس نے آپ کو پتا ہے یہ اتھا کی تک کرنے کی جائے یہ اتھا جو ہے در کا نتیجہ ہے یہ اتھا جو ہے سہاریت چھن جانے کا نتیجہ ہے جب آپ سے سہاریت چھن جائے گی سہار کو یہ کیلئیس نہیں کر پائیں گے بھی کہ میں ربوزی آیا ہے کہ اس کو کنسل کروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش کے اخلاف ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے مسلمان کو ہمارے بہنے سالے لوگ دلوں پر آئے وہ خوش کر رہا ہیں میں آپ کو ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں آپ کے امتے در تھا اور ہمیں گیری کر دی جب پہلی بار پہلو خان سے جب حملہ ہوا تھا اس وقت اگر ہم اسنی سنسیا میں باہر آئے رہتے ہیں تو آج یہ دیر دیکھنے میں نہیں پڑھتا پہلو خان کا جب قتل ہوا تھا اور آس پاس کے مسلمان آجے اسی طرح سے روڈ پر آ کر کے جان کر دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کو انصاف نہیں ملے گا ہم روڈ کو کھانی نہیں کریں گے اور جب تک جو قاتل ہے ان کو سدہ نہیں ہو جاتی تب تک ہم روڈ کھانی نہیں کریں گے تو ان کی ہمت نہیں بڑھتی اور وہ پھرپل تلاس لے کر سے نہیں آتے وہ اپنیسی کے خلاق کانون آسک نہیں بنا ہو نہیں کرتے اور یہ آج ہو سیئے اور ان آسکی آیا یہ نہیں آتا ہم نے دہری کر دی ہم نے گلتی کر دی اور یہ در جو ہے پوری طرح سے ایک آلپلیک ہے مت دہریے آپ پوری طرح سے ایک سمنانی ہے نابلیک ہے آپ ایک شہری ہیں اور آپ کو کسی کیسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے سہاریت کا یہ مانگا جا رہا ہے ہماری سہاریت جو اٹھالی سو پتھاؤں کے جو سندی کے جو پیڑ ہیں جہاں سے علماؤں کو لڑکایا جاتا ہماری سہاریت کا پرمان میان مار میں بہادو سا جفر کا قبر ہے جہاں پہ نرندر نوپی اور منمورنسی میں جا جاتے مولا اور مولا جوان کر جائے تمہارے سہاریت کا کیا پرمان ہے تمہارے سہاریت کا یہ پرمان ہے جو کانتی کاریوں کے خلاف تمہارے سہاریت کا کیا پرمان ہے جو تمہارے سہاریت کا 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 پرمان ہے یہ سہاریت کا پرمان ہے ہم سے سہاریت کا پرمان پر مانگو ہم اسی ملٹی میں پیدا ہوئے ہیں اسی ملٹی میں ہم سا رہے ہیں اسی ملٹی میں ہم ساتھ لے رہے ہیں اور جاتے جاتے ان کی ملٹی میں دفت ہو جائیں گے لیکن نہ ان ساتھی کو ہم بلکل ساتھ کریں گے مجھے بہت 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 خوشی ہے کہ آپ کو پانچکل کر کے آئے ہیں لڑائی جاری رکھیے اور یہ لڑائی سکتی نہیں ہے یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے اور اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا ہم کو وقت کی قربانی دینی پڑے گی ہم کو پیسے کی قربانی دینی پڑے گی ہم کو پڑھنا سکھنا پڑے گا ہم کو لوگوں سے ایسوٹیٹ کرنا پڑے گا آس کر کے یہ